بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و ایریا ہے کہ دونوں اطراف سے آپ توجہ کریں بلڈنگ اور طرح کی ہے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے لیکن یہ جو درمیان والا حصہ ہے بالخصوص گمبد خزرہ جس عمارت اور جس چھت کے اوپر موجود ہے یہ حصہ پرانا ہی ہے تو یہ والی جو ہے عمارت یہ قدیم ہے جس پہ گمبد خزرہ شریف موجود ہے اور یہ جو سامنے آپ کو لائٹے نظر آ رہی ہیں گمبد خزرہ کے نیچے والی عمارت کی یہ چھت ہے اور اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں یہ اس کے سامنے جو ہے پردہ نکاوٹ کھڑی کی ہوئی ہے دروازہ اس کا جو ہے وہ باہر کی طرف ہے یہ سارا ایریا ریاض الجنہ یہ جو جتنے بھی آپ کو فانوس اب یہاں پہ جو ایک چیز ہے اس ایریا کے اندر انتہائی خوبصورتی کے ساتھ آپ اس کا نظارہ کریں انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اب اس عمارت کو یعنی گمبد خزرہ شریف جو ہے اس کو میں نے تھوڑا سا زوم کیا ہے یہاں پہ یہ جو درمیان میں لکھا ہوا ہے یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اچھے ہے انہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ آلی شان انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال آگے یہ حدیث پر لکھی ہوئی ہے یہ ساری وہ حدیث پاک جو ہے یہاں پر لکھی ہوئی ہے یعنی اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مسجد میں نماز مسجد حرام کے سواب کسی بھی مسجد کی ہزاروں نمازوں سے افضل ہیں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے ابن ماجہ ایک ہزار چار سو تیرہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مسجد میں نماز پڑھنا پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے یہ ریاض الجنہ اور یہاں پہ یہ نیچے لکھا ہوا ہے اللہ جلہ جلالہو اور پھر آگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درمیان میں لکھا ہوا ہے جو سبز گرین گول دائرہ ماشاءاللہ اور یہ اگر آپ دیکھ سکیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے اور اسی طرح یہ لکھا ہوا ہے عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ لکھا ہوا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح یہ لکھا ہوا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ حسن یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ عشرہ مبشرہ کے نام بھی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آگے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ آگے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ آگے عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ہیں سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ بڑی خاص میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اگر آپ یہ دیکھ سکیں نومان بن ثابت یعنی جو چاروں آئمہ فقہہ ہیں حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام اور ان کے ساتھ محمد بن عدریس یعنی امام شافعی اور ان کے ساتھ احمد بن حنبل یعنی امام احمد بن حنبل جو ہیں جن کی فقہہ حنبلی ہے حضور غوث و سکالین شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی فقہ حنبلی کو ہی ماننے والے ہیں اور یہاں پہ مالک بن انس یعنی امام مالک رحمہ اللہ تعالی ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ مدینہ شریف میں ہی پوری زندگی یہ رہے موتہ امام مالک ان کی کتاب ہے اور یہ امام جعفر صادق اور ان کے ساتھ یہ آخر میں زین العابدین جن کو امام سجاد کہتے ہیں اصل نام ان کا علی العوسط ہے تو یہ دیکھیں ناظرین نماز مغرب کا یہاں پہ وقت ہے اور یہ انتہائی خوبصورت مناظر مسجد نبوی شریف کے اس ایریے کے جو بلکل سنٹر ہے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بلکل ملحق اور یہ جو آپ کو ایریہ نظر آ رہا ہے یہ اوپر گمبدِ خیزرہ شریف مدینہ شریف ام ال قرآ ام ال مدائن کل کائنات میں جو ایمان والے ہیں ان کی نظریں جس روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لئے ترستی یہ ہے نیچے ریاض الجنہ یہ سارا ایریہ یہاں تک اور اس سے آگے پھر جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے مسجد نبوی شریف یہ اس کا دروازہ اور یہ سارا ایریہ یہاں پہ یہ ڈاکٹر سلیم صاحب بیٹھے ہیں تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ انتہائی حسین ترین لمحات آپ تک میں نے جو پہنچائے ہیں آپ یقیناً دعاوں میں یاد کریں گے اور ہر ایک ایمان والا ان خوبصورت لمحات اور اس مقدس جگہ پہ آنے کی پوری زندگی خواہش کرتا ہے یہ اوپر والا ایریہ ہے اگلی ویڈیو تک اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیا گیا گمبد خضرہ کا نظارہ کیجئے اپنی بات کو اور اپنی ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ